ستنا کرتا اپ رکھ نربار نربیر اکال مورت اجونی سیبن گھر پرسا ساتھ سنگت وہاں گھر جی کا خالصہ وہاں گھر جی کی فترے خالصہ بلاندھتا اللہ اللہ علیہ وسلم ساتھ سنگت ساتھ سنگت گربانی نو سمجھن واسطے کئی کوش بنے پرویسور ساتھ سنگھ پائیکان سنگھ ناببہ کئی انسائیکلوپیڈیا بھی لکھے گئے کیا اسی گرمت جی ڈی کی سانو گرو گرن ساتھ چا مل دیا ہے اسا ہم صحیح دسی جا رہی ہے اگر صحیح نہیں دسی جا رہی ہے اگر صحیح دسی جا رہا ہے لیکن جو سانو دسی جا رہا ہے اور گربانی کی کہہ رہی ہے اس وشے تے گل کا انواس تے ایک جانی پہچانی سکسیت سنگھ صاحب پرویسور دستر سنگھ جی خالصہ نیڑے کے صاحب کا جتہ دار نے سنگھ صاحب سنگھ صاحب بہت 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 وہ بالکل وہ دے اُلٹ ہے جس طرح کہ یہ پیش ہے تاکہ سامنے کہ جیڑا سکھ چھے کیا جانا سکھی تمشن کوئی قرمت مریعہ سکھ مریعہ دادے پہ چوزی کوئی پہاں نہیں اور اس دن نال نال جو چیزیں ہو رہی ہیں نہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں میں تا نشتی شب داولی دا دکھنا معاف کرنا سکھ رہت مریعہ دا ویچ کسی نو سکھی ویچو چھے کرن دا کوئی ویدان نہیں دیتا گیا جس تو پتا لگ دا ہے کہ ایک آم سکھی تے اُلٹ ہے جیتھے ترائیں گربانی دا سنکلپ سے سر گربانی دا سے دانت دنیا رہے ہم گربانی نو سمجھن لے اکھری ارتھ کافی نہیں میں تا ہاں تے کولا سے گربانی دی بیشتے ہیں گربانی دے دارتے جس طرح گربانی سمجھ پیش کیتی جاری ہو صحیح جو گرو بھی مت سمجھ دیتی جاری ہو ٹھیک ہے جانے جانے ان جانے اسی من مت دیاں اسی من مت دیاں وڑیاں مضبوط تندندہ اپنے دوالے جال بھونڈ لیا ہے لگا تا اس جال وچ رہن نال حولی حولی اسی عادی ہو گئے ہیں اے ساڑا دخانت ہے گربانی گرمت ساڑا جیمن وشواش سے بلکہ سکھی دی ہوند دا پرتیک ہی گربانی ہیں بلکل کیونکہ بانی گرو ہوئے گرو نالوں ٹوٹ کے سکھی روپ وچ جیوندہ نہیں رہندہ ایک گربانی دا ہی فیصلہ ہے ایچھے صدروں نے اکھ ہے جیون پرانی جالبن ہے مرتا تیون سکھ گربن مر جائے ہن دخانت کی ہے کہ اسی ارثان دے بھی ان ارث کر بیٹھے ہیں جہ دونوں پریکٹیکل شیپ دیندہ مسئلہ ہے کوشاں وچ بیا کرنا انسار کیتے ہوئے ارثان وچ ایک دروازہ کھولیا گیا ہے دروازہ ہی ایک صادر ہندہ ہے اندر پرویش کرندہ پر دروازہ سب کچھ نہیں ہندہ یہ تو اسی اندر پرویش ہی نہ کرو ایسان ہے انہاں بزرگان دا انہاں دا بدواناں دا جنہاں نے ویاکارن کوشت ارث کر کر کے ساڑے سامنے ایک دروازہ کھول رہتا کہ اے ناراہیں تو اندر جا کے گرومت گروبانی دی وچار کار سکنا شدگو نے بہانی بیچ بھی اکھیا کہنا لگی تانکار مٹکی من ماہیں بلوئی اس مٹکی میں شبد سنجھوئی ہوئی ہرکا بلوونا مان کا ویچارہ ویچار دا دروازہ کھول گیا اندر پرویشن ہی کر رہا ہے آمی دکھاں پہ آمی دکھاں پہ آتو اڈائی ہونے ایک سوال سی جسنو دوبارہ دورانہ چاہنا ساتھ ہونے بانی بیچے گلہ کھی تان مان تان سب سانپ گرکو آمی دکھا سوال کھڑا ہمدھا ہے لفظ گرکو ہے کسی بیاکتی نو نہیں تان مان دان سب سانپ گرکو حکم منیاں پائیے جے قدیس یہ تھے روک کے سکھتے آج سوال کریئے تیرا گرو کون ہے جن تان سدہرن سکھ بھی تھوڑی جی جانکاری سکھی نال سبند ترکھن والا بڑی آسانی نال کہت اندہ ہے میرا گروہ سری گروہ بن ساہب ہے پڑی آسان بہن تیرا شبدگرگو ہے تی ایتھے تحر�무�تان تاُنمان تان οι گروہ کے سنپنے تا پھر شبدگرگو کے سنپنے تا تیش خ格 گروہ کے شبدگرگو کے سنپن نیشانی کیے تے کو تاں می سونپ دیتا ہے مان می سونپ دیتا ہے تاں می سونپ دیتا ہے اگلے پاس سے اسے گل نو ہی سمشت کرتا کہ سوپنا کی ہے حکم منیاں پائی ہے جیڑا شبد گرو دے حکم ویچ رہن ہے وہ ہوئی سوپنا ہے تیرا تانوی وہ ہو کنی کرے جو شبد گرو کہن دے تیرا مندہ وہ ہو کنی کرن سوچن جو شبد گرو کہن دے تیری کرت دے سنسار کسا دن بھی سیمت اوتھے ہی دائرے ویچھوڑ جو تینا شبد گرو کہن دے کہن لگے حکم منیاں گرو کے را گرو دا حکم منیاں ہن سکھی دا رشتہ گرو نال ایتھے کھڑا ہے اسی اس رشتے نو چھنڈ کے آج ایک منوکھی رشتے نو پورا گرو لفظ براتا ہے پورا گرو جی تسی گرو دا حکم نہیں من دے تا منمکھ ہو ملکل ہم گروبانی بھی چھیک رہی ہے اس طرح نہیں ایک کنسپٹ دے رہی ہے کہ پورے گرو کا حکم نہ مننے وہ منمکھ وہ ہن گرو مکھ نہیں ریا وہ منمکھ گروبانی نے کہہ دیتا ہے پورے گرو کا حکم نہ مننے وہ منمکھ آگیاں نمتھا بکھمایا گرو مکھ دے ایک دائرے بچوں کڑ کے انہوں منمکھ دے دائرے بکھا جا رہی ہے پر ایک کو شرط کے پورے گرو کا حکم نہ مننے تا فیصلہ پہلے کر رہی ہے کہ حکم انہوں گرو کہہ رہا ہون تیرے سامنے ایک سوال کھڑا ہو جائے گا کہ تو منوں اے دس پورا گرو تیرا جڑا ہے وہ سری گرو گھن صاحب ہے پورا گرو تیرا شبد ہے نہ کہ کسی سیاسی لفافے بھی چھو نکلیا ہوگا ہویا کوئی جتھے دار ہے کندہ حکم ماننے کی تو اسے ایک بننا ہے تو کسی نقصان تو ایتھے اٹھا رہے ہیں یہ فیصلہ کرنا ہوئے گا تیرا گرو کی رہے جندہ حکم ماننے کی تو اسے کھ رہنے میرا اپنا تجربہ ہے یہ خود دخانت ہے کہ اسی ویکتی نو گرو بنا بیٹھے ہیں اور پرچار بھی او ہوئی لوگ کیول جیڑے سیاسی طورتے اس لفظ نو برتنا چاہن دینے او ہوئی زیادہ کر رہے ہیں انہوں اوس ویکتی جا اوس شخصیت نو جنو گو برتنا چاہن دینے انہوں پورے گرو دا مہاتم دے رہے ہیں سکھ نو اے تمکیاں دے مل رہی ہیں کہ تم تینوں جے اندہ حکم نہیں ماننے گا تا تو پندھوی چون تو سکھیوی چون شکیا جائیں گا گرو بانی اندر ایک لفظ ہے کہ دہیں لہیں ایک توں دگر کو نہیں دینا تے لینا تیرے ہاتھ میں چاہے جیڑا آدمی دے نہیں سکتا انہوں لینڈا میں بلکہ ایک اور اگزامپل دیتی سی کہ آپ فلوانیاں فلان یہ فلوانیاں میں جاؤ مالی نے تھاں تھاں پلیٹاں لائیں ہوں دیانے فلو توڑنا منا ہے ملکل فلو توڑنا منا ہے پارکے ڈیے جیب گالا فل کوئی نہیں توڑا یہ بہتا دیکھیا فلو توڑنا منا ہے جن نے وہ پلیٹ لائی ہے وہ ہوئی شامنو بیکھ دا جہے پورے کھیڑے ہوئے فلو نے توڑنا ہے کو کٹ لائندہ کٹ لائندہ نہیں توڑا گا ٹھٹ جائے گا ہون جے مالی توڑ سکتا ہے تمہاری توڑ سکتا ہے وہ بھی توڑ سکتا ہے وہ بھی توڑ سکتا ہے کیوں وہ کہتا ہے تم لائے نہیں تینویس فلو دے توڑن جنا توڑن دی قدر قیمت ہی نہیں میں لائے نہیں میں نو کا ذائع ہے میں نو بدکار ہے او پلیہ میں حیرانہ کہ تم مجھے تاکہ اے نہیں سوچ سکے کہ سکھی تم کسے جتہدار کلن لائیے پورا گروہ میں ہو گیا دے لے دی شکتی اندھے کوڑکی میں چلے گئے جیتا انہیں دھتی اس کی تینو تر رہ بھی سکتا ہے جیتا جیتا انہوں نے دھتی نے آج تک پنجاب دی ترتی تے کوئی کہہ دے ہوئے کہ جس حالت میں جس سکھی دیا سلوپ پہنچ گیا ہے ان دے ہوئے کسے بھی میں کسے ایک ویقتی دا نام نہیں کسے بھی ویقتی نے ایزے جتہدار یا ایسے ذمہوار اس سکھی نو پہلیا ہوئے پہلیا ہوئے یہ تو پہلیا نہیں مالی طرح سنبھالیا نہیں تیرے کوئی ادکار ہے تو اور کنہ میں نے کہنا پندہ ہے گمراکون تے صدارن جیاس فکر ہے کہ میں تنہوں اس سکھی ویچوں کڑ دکھتا تیرے کوئی سکھی دے حق کھول ہے میں تا تیرے کوئی حق منگئے نہیں میرے ساتھ گروہ سری گروہ گنسا پاتشاہ جی نے میرے ساتھ گروہ سری گروہ گنسا پاتشاہ جی دے شابد نے میری چولی سکھی پائی ہے اور اے لفظ کہہ کے پائی ہے سو سکھ سخہ بند پہ پائی جو گر کے پانے میں چاہے یہ تو اپنے پانے میں سکھی موچ لانا چاہنا ہے تا پڑے آپ پہلے ہیں انہوں اے گل ثابت کرنی پائے گی کہ سری گروہ گنسا پہ جہاں شابد گروہ نہیں تو گروہ ہیں تو کسی کلو سکھی دے بھی سکھنا لے بھی سکھنا جیتاں اے ثابت کردے ہوئے ویر کوئی بھی میں کسی بیکٹی والا پاسی نہیں سکھنا کوئی بھی بیکٹی کوئی بھی ویر اے ثابت کردے ہوئے کہ میں سکھی دے بھی سکھنا میں سکھی لے بھی سکھنا پھر اسی انہوں نے گل نو مرنن لیتے آرہاں نہیں تا پورے پنچھ نو جاگنا پہے گا آج اس کنسیپٹ نو سمجھنا پائے گا کہ دنیا دا کوئی منوک سری گروہ گنسیب دی برابرتا نہیں کر سکدا سکھ دا گروہ شبد گروہ ہے تے شبد گروہ دے حکم من کے اندے اگے تان من تان سونپن والا کوئی منوک جڑا او سکھا ہے اندے کولوں کوئی ویقتی سکھی نہ دے سکدا ہے نہ انہیں دتی ہے نہ ہو لے سکدا ہے جدوں تاکہ اسی اس کنسیپٹ نو نہیں سمجھاں گے اس ظلم تے اس اتی اچار دے شکار ہوں دے روانگی دوسرا سال پرہ سال سنگھ ساوے ہے کہ اگر اسی اس چیز نو لمبے کر دیے جو سنو گرمت تے نانتے ساڑے پرچاریاں جا رہے ساڑے گردواریاں چا رہے ساڑے سکھی کران چا رہے وہ تک یہ رہا چاہ پہ جی اندہ کار نہیں ہوئی ہے میں اگے بھی ایک دو بری آپ جنرل بھی بچار کر چکا کہ جننی دیر ترم خیترنو اسی بیجنس بنا مانگے وپار بنا مانگے اننی دیر تسی اے من مت دا پیران نہیں ختم کر سکو گے ترم اس تھان ناتے جدو کوئی وپارک تھا بن جاندے یہ میں کئی بھی ریکنے ہونا پھر وہ ویچن والے وپاری دا سودہ بھی نہیں ہندہ وہ سودہ ہندہ ہے گاک کے ہو جی ہے گاک کی چوندہ دکان دا ہی وہ چیزیں جن دے لئی سماوی گاک دا سودہ بھی گاک دا آج حالت ہے لوکہ نے گردوارے کچھ سکھن جانا سی گردوارے بنے تا اسے لی سن نا گرمت پرچار لئی تیر لوگ گاک بن کے اتھے جاندے لیکن آج حالت اے ہے کہ جنہ نے سکھن جانا سی انہوں نے دیکھا جاندہ ہے ایک ہی چوندے لیں اس دن مطابق ہوتے سودہ بچے جاندہ ہے آج میں گردوارے اس تھان لیلو ایک پاس سے سکھ ریت مریادہ دی گل کر دینے ایک پاس سے سارا کو جو سکھ ریت مریادہ دے الٹ ہوتے ہو رہے ہیں الٹ ہوتے ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ فلانا نے انراز ہو جائے گول کٹ جائے گی فلانا جتھے بندی دے دو میمبر نے انراز ہو گئے تے ساڑی جتھے بندی ویگن پہ جائے گا جدوں تک اسی گرو دے نہیں ہن دے تے اسی اے نہیں منا دے کہ ساڑا گرو سری گرگن صاحب ہے تے اے گردوارہ ہے کسے بیقتی دا کسے جتھے بندی دا کسے پربندک دا زہر خرید سم ایتھے تا گرو دی گال ہوئے گی آج تسین شبد گرو سری گرگن صاحب دی گال کرن لگ پو گردوارہ ستھانتے گردوارہ دا سوڑی پہ جائے گا کسے نے کوئی شکایت نہیں رہے گی آج حالت ہے کہ نہ پربندک جاندہ سری گرگن صاحب کی بچن کر دینے جیڑا گرنٹی سنگھا ہونا دیتا ہے یہ آج جیسے یہ کہنے اوپر تو تھلے تک کہ ترمستانہ دیاں ترمک پدویاں تے بیٹھے ہوئے لوگ جیڑے نے وہ ملازم نے جی ملازم آدمی جیڑا ہے وہ سچ نہیں کہہ سکتا جیڑا کے صدر مہتاج ہے وہ مہتاج مہتاج گرو صاحب نے بانی اندر گلکیوں کہہ دیتی کہنے لگے ساتھ گرو میرا بے مہتاج ہے پھر کہنے لگے ساتھ گرو میرے سچا ساج جیڑا بے مہتاج نہیں ہندہ سچ دی ساجنہ نہیں کر سکتا گردواری اصطان بنا سان سچ دی ساجنہ نہیں پر کہنے کے ہمہتھے بے مہتاج نہیں رہا نہ پر بندک نہ گرنٹھی نہ کتنیا اندر بے اتنا تیر جائے نکل دا ہے سچ دی ساجنہ نہیں ہو رہی کہ کوری سچا ہے کوئی مند دا ہے کوئی نہیں مند تا دی اتنا سبتیش ایدی ہے جیڑا تیر نید جیڑا تیر جیڑا تکر کام کار دا ہے وہ جیڈا ساڈے کو لے پرچار کر رہا ہے وہ پیسے دیتے بیشتے کام کر رہا ہے جیڈا ساڈے کو لے کیکن دے تاڈی کیشت نے آمدینے انہوں نے مکھ میں ہے 90% 90% so the question is سوال تاہی بھی جدون تک ترم کھیتر وپار بنیں گا اوٹھوں تو انہوں سچ نہیں لپے گا نو میرا question جیسے جیسے لے question raise کیتا جاندہ گردوار پربند کمیٹی ہیں نا انہوں نے جا ہوندہ جیسے گردوارا کمیچرامان کے لئے مائنی ہے گی تو میں عرض کرا میں جنہیں اپنے اپنے اپنی دنی گروگنس سب اکیڈمی جنہوں شروع کیتے ہیں اوٹھوں ایک فیصلہ کرتا تھا آج جو تھے ست سال ہوگا نہیں چلتا یا بلکل کوئی ویر اتھوں دائے کہ جانوالا کہ ایک دن پانچ منٹ واسطے بھی کوئی اتھے اگرائی ہوئی ہے کسی کوئی اتھے مانگ ہوئی ہے ستہ سالہ میں سے جنہیں بکشت صدقہ جنہیں سادگی نال سے خریت مریادہ جا گرمت انسار اسی ہوتھے اکھن پتھن یہ لڑیاں نہیں چلا دے اسی غیر سکھ بیوا نہیں کر دے انہند کرج نہیں کر دے سب کچھ ہو جا رہا ہے اور فرینی کے پرچار نہیں ہو رہا کیولینی بھی گردوائے دے اندر جیڑا آوے گا وہ ہی سن جائے گا اندر یہاں ویڈیو ٹیپ ساری دنیا میں جا رہی ہے اکو دن کری دی ایسا ہی دنیا پہنچ جاندی ہے آج ہزاران دی تعداد میں روز بیٹھے ہوئے لوگ دیش و دیشہ میں سن رہے ہیں آج دے یوگندر کوئی اکھے ایسی غردوارے کے میں چلا وہاں گے یہ پیسہ نہیں ہوئے گا بلکہ میں سمجھ گا بھی جنہ پیسہ زیادہ غردوارے میں آنا شروع ہوئے ہیں انہیاں ہی لڑائیاں زیادہ نہیں کھڑا گردوارہ کوئی خوش قسمت گردوارہ آستان ہوئے گا جندہ کے عدالت پر چنین چل رہے ہیں یہ سارا کوئی پیسے تو شروع ہو رہے ہیں صدقورت نے بانی میں چیسے نہیں کہا دیتا ہے اے مایا جت ہر وسرے مو پجے پاؤدو جا لائے دکھانت یہ وہاں پر رہے ہیں جنہیں وڈے آستان نے جنیاں وڈیاں گولکا نے اونیاں وڈیاں کرپسنا نے انہیں وڈے چگھڑے نے اسی شروع ہو رہے ہیں دلی گردوارہ پر وندہ کمیٹی دے تے الزام لاؤنیاں بھی ہوتھے جی الیکشن ہے والے شرابہ مڈیاں جا لیاں پیٹھیاں کیوں مڈیاں جا لیاں گونڈنو والا کون ہونڈا ہے کی لینے انہیں ترم دے بیچے انہیں مداخلت کر کے انہیں صرف ووٹ لینے ہیں ووٹوں پچھے انہوں چودر ملنے ہیں چودر پچھے انہوں پانجر بجٹوں دے آتھا ہونے غلط ہے دیکھو اے دروں ہاتھ لاؤ جا اے دروں لاؤ آخر اٹھا جا رہا ہے تُوشی تُوشی اب اپنے اکیڈمی دی مثال دیتی ہے میں نے پتا ہے سب دنیا میں پتا ہے کہ اس کی اس طرح چل رہی ہے اگر ایک ہور دتخانت آکے کھڑا ہو گیا گورمت بیان دے بیچ اور گورمت دے پریکٹیکل سیچویشن اور گورمت دے کی کہندے پرنسیپل سیچویشن جیڑا سکھ ہے وہ کہندہ جی میں دان کر رہا ہوں میں لنگر دے پیسے دے رہا ہوں سارا کچھ کر رہا ہوں اگر وہ دان کر رہا ہوں کہ باقی جی جیڑی سا جیڑے ہیں گورمت پرچار تے علم بردار گوردوارے اے انہاری ضمیواری ہے اے ہوئی چیز ساڑی کا ہاتھ ہے کہ گوربانی کو لنے سکھے ہیں میں ہور کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں حکومانوں گرو کے رگا وہ سچی بانی ہے ہم گوربانی بڑی سپشت ہے کہہ رہی ہے کھیت پچھانے دی جی دان سو خطری درگیں پر ہوگا اوپر یہاں بیج پوڑا ہوندہ ہے کرسان نے وہ پہلاں مٹی ٹیسٹ کروڑا ہے اے اس مٹی چیز میرا بیج اگے گا پھر وہ کھیت تیار کردہ ہے موسم دی اوڑی کردہ ہے اینہ کنھ کر کے تاں بیج پوڑا ہے کہ تے میرا بیج ضائع نہ چلا جائے ایک سکھ ہی ایسا ہو گیا آپ ہول تے اینہ سادہ کہ او دان ورگی اپنی دان دے روپ ویج دتی ہو یا اوکھیاں مشاکتا نل کیتی ہو اکمائی ایسی تھا تے پاہ دے جتے مڑکے آکھے لی ہونے ایتے شراب دیاں پیٹیاں کیوں وہ نکلنے جنگیاں نے کھیڑے ونڈتے ہیں انہوں نے شراب دیاں پیٹیاں کی ٹھوکڑ نہیں آنے او سے دان بیچوں نکلنے جنگیاں نے جنگیاں نے شراب دیاں پیٹیاں کی ٹھوکڑ در تے پردان گیاں تے سکتریاں لینیاں انہوں نے شراب دیاں پیٹیاں گرمت پرچار لینی وندیاں کیوں نے سچائی جان رہے اسی لینی وندیاں انہوں نے کڑ دیاں کیڑ دیاں تو ہڑی دان بیچوں نے سوٹی میٹ سچائیشنز ایڈی ہے کہ جیڑے سجن آم میں ایک بندہ مسال لیتا ہوتا ہے میں آن پڑھا ہوں میں گرمکھی نہیں پڑھا میں نربرا گردوارے تے گرو دا گرو شبدنو سمجنوا تے میں نربرا گرمتھی تے میں نربرا کیرتنی تے میں نربرا قتھا باچک تے میرے واسطے کی سامدر رہتا ہے میں کدھر جاؤں آگا ہے ہر چیز دی سیمات ہے میں تو رسکی تھی میں تو بھی اس لیے اگزمپل کیسی بھی یہ تکڑا کیرتن نہیں ہندہ یہ تکڑا لنگل نہیں ہندہ لیکن منگ کوئی نہیں میں گل کرتا ہوں کی تو اسی دیکھ دے ایک دور نہیں لگ گئی کہ امارتہ بڑھییں کرو سنے لاؤ سنے لاؤ سنے لاؤ جا امارتہ بڑھییں کرنی ہیں ہنتے پربندتنوں ایک دور لگ گئی ہے کہ فلانے گردواریں نہ لو میرے گردواریں دی امارت بڑھی ہونی چاہی دی یہ دو حال بن گئنے تاکتی جا حال ہو اور بنا لو کیونکہ کریتی چاڑنا ہے ایک ٹینٹ ہاؤزار اپتان کر گیا ہے لنگر دیکھے کن پر ہے کنے پیسے ملنے کنے حال نے جڑے ہار سنیچر وار بھی کرائی دیشن ہے یہ دو حال ہول بن جان گئے تے ٹینٹ ہاؤزار اگا کی آ جائے تو میرے کہنے دا مطلب اسی گربانی گرمت دے پیار تے بچار دی بجائے اسی گردواریں پربند کیول باپار بنا دیتا ہے اے ہو قارن ہے کہ ساڑا نظریہ بدل گئے انہوں کو نہیں کہ اسیتے کیول قوم نے گرمت سکھانا سے بلا رہے ہیں میرے کوئل ایک چٹھی آئی ہے میں کہا پچھلے پروگرام تو مینشن کیتا ہے اور ایک پرچار ایک سنس تھا ہے چٹھی ہو پنجاب دیئے لیکن انہوں نے پنجائے تھون چونہ دا ساتھ تھی یہ کوئی اس نے کینیڈا پوسٹ سٹیمپ لگا کے پیجئے کچھ لکھیا ہے کہ اوکیڑا گرو گرمت ہے ہو سکتا ہے جی جی گرو کو بند سنگھ جی ریبانی نہیں اور پھر اور لکھی آدھے بچوں نے میرے کو چٹھی پہ لیا کہ ہر سکھ جیڑا انہوں پانچ بانیاں پڑھنیاں چاہیے ہیں جی دو چھو تین بانیاں جیڑیاں گرو گروہ ان سنگھ جی کرتے ہیں باقی رہ گئے دو گروہ جاکے جب جی اور نام صاحب اور جب جی صاحب دے مطلقوں نے لکھیا ہے کہ جب جی صاحب دے او بانی کیڑی ہے جی آخری نہیں پتا کر کر رو یہ دکھتا ہے کہ نہیں بی جی آجے بہت کوئی ہونا ہے کہ بڑی تیزی نر ہونتا ہے اس ویلے وہ یوگ آگیا ہے بد کی سمتی دا بڑی تیزی نال ہو رہا ہے جیڑا تشہی اکھیں دیکھ رہے اوپر آجے تاک خاموش مٹھے بد کی سمتی ہے میں نے کوئی پوشنا ہے وہ کہنے دے گروہ گوبند سنگھ صاحب دے بانی نہیں دے چا وہ گروہ صاحب گروہ نہیں گروہ ہر کشن مہراج دے گروہ ہر راج صاحب دے گروہ ہر گوبند صاحب دے گلوں نے کیوں نہیں کیتے یہ اکھری بانی دے مطلب ہوئے تو پھر ہونے دے بھی نہیں گروہ جن پاتشاہ جی تاک گروہ تیک بہت در پاتشاہ جی تاک جنیاں بھی رچنا ماں سری گروہ گنس صاحب وچھ پایا گیاں گروہ گروہ گوبند سنگھ پاتشاہ جی نے اپنے 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 اتھینی پا دیتیاں تے گروہ جن پاتشاہ جی نے بھی فیصلہ کر کے پایاں اونا سارے اندے وچوں گروہ نانک تے گروہ گوبند سنگھ تاک جیڈا جوت روپ گروہ ایک کو ہے وہ بول رہے ہیں شریر دگ شریرنوں تا سی گروہ مننے ہی نہیں جو تو ہاں جگت سائے بننا ہے وہ جگت ساری پاتی ہے آسانو وکھری ہور کسے جگت دی لوڑ نہیں جیڑی جگت شریر گروہ گنس صاحب دے کنسیپ نڈالوں وکھری کسے ماں کال دے یا کال کال دے گرنث بھی چو مل دی ہوئے ان وہ سین شریر گروہ گنس صاحب پا کے اس گرنث نو نیمان والدین لے جانا چاہتے موسیقا موسیقا